بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کھراسٹیوی ایک تازہ ترین خبر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اتر من اللہ کی عدالت نے مفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی فواد چودری کے خلاف نائلی کی درخواست پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وزارت قانون کو نوٹسز جاری کر دیئے درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ چودری فواد حسین اب صادق اور امین نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے جہلم میں اپنی ملکیتی ارازی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا درخواست گزارنے کا عدالت ایسے جھوٹے اور چکرباز سیاستدان کو نائل کرے درخواست گزارنے عدالت سے استدا کی کہ آرٹیکل باسٹھ اے ایف کے تحت وفاقی وزیر کو عوامی عوضے پر فائز کرنے سے نائل کر دیا جائے کیونکہ اس نے اپنی ملکیتی جہداد پر مشتمل دستاویزات کا انکشاف نہیں کیا تھا درخواست گزارنے عدالت سے صدا کی کہ وہ ایسے جھوٹے شخص کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے اور وزیر کی حیثت سے اس کو تمحاصل تمام تر مرات سے دستبرداری کا حکم دے درخواست میں فواد کے علاوہ الیکشن کمیشن پاکستان فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے اور دیگر کو بھی فریق بنایا گیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ ٹی وی آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں